بسٹر کے ساتھ گاؤں میں اگیاد بیماری کا خوف ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پانچ مہینے میں انتالس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا اس ریپورٹ میں آپ دیکھئے بسٹر میں اگیاد بیماری کا کہہ موت کی سنکھیا سے لوگوں میں ڈر یہ بسٹر کا وہ گاؤں ہیں جہاں پر لوگوں کی موت اپہلی بن کر رہ گئی ہے ایک اگیاد بیماری کا ایسا کہہ رہے کہ کئی پریباروں کی خوشیہ ہی ختم ہو گئی عالم یہ ہے کہ نارائنپور بیجاپور میں لوگوں کی موت سے گاؤں بیران ہو چلے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بسٹر کے ساتھ گاؤں کو اگیاد بیماری نے جکڑ لیا ہے پانچ مہینے میں انتالس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ پچاس سے زیادہ لوگ اب بھی چپیٹ میں ہیں اس سے ویڈم نہ کہیے یا پھر بدقسمتی زیادہ تر گاؤں گھوڑ جنگلی علاقوں میں ہیں کئی گاؤں میں تو جانے کے لیے اندرہ وطی ندی کو پار کرنا پڑتا ہے لہٰذا پرشاسنے کملہ آسانی سے پہنچ نہیں پاتا یا یوں کہیے کہ پریشانی کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا مرمیٹا میں تو پورا بارہ لوگ مر گئے ہیں اور تیرہ لوگ ابھی گمبیر بیمار ہیں کب موت ہوا انکا یہ دو مینہ کے اندرہ بھی یہ کیا کیا بیماری سے موت ہوا انہوں نے دو جان تو ایسی سجاو کا بیماری ہے اور باقی لوگوں کا کیا بیماری ہے پتہ نہیں ہے ہم کو موت ہو گیا ہے موت ہو گیا ہے بیماری کون سی ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب گاؤں میں ریگولر ڈاکٹر جائیں اور اس کی ڈیٹیل پرتال کی جائیں علاج کے لیے اتنا دور جانا پڑتا ہے کہ گاؤں والے بھی اب اس رہسے میں بیماری کو اپنی نیتی مان بیٹھے ہیں درد بڑھنے اور ٹھیک ہونے کے آس میں جھاڑتھوں کا سہارا لینا ان کے مجبوری بن چکی ہے بہتر علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں لہٰذا رہت کے لیے جھاڑتھوں کے لیے کوئی چارہ نہیں یا یوں کہیں کہ ان کی زندگی ہی جھاڑتھوں کے سہارے اب چل رہی ہے بچ گئے تو ٹھیک نہیں تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اچرچ کی بات یہ ہے کہ جس سمبھاگ میں اتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور رہس میں بیماری کا سایا من رہا رہا ہے وہاں سواس ویبھاک کا امبلا ندارت کیوں ہے یا انجان کیوں بنا ہوا ہے یہ بڑا سوال ہے ایک ایسی بڑھمبنا ہے کہ کانگریس شاشت 36 راجع میں سواست سوبیدھاؤں کے ابھاو میں بے حد کم دنوں میں ہی بستر کے ساتھ گاؤں کے 49 لوگ اکال مرتیو کو پرابت ہو چکے ہیں وہاں کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں دہشت میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ ہم جندہ رہنا چاہتے ہیں ہمیں بچا لیجئے بھاچپا کے دوارہ بستر سمبھاک کے نرائنپور جلہ کے گاؤں میں گمبھیر بیماری سے موت ہونے کی جھوٹی اور بھرامک خبر فیلائی جاری ہے راج سرکار کی چھوی دومیل کرنے کا سڑی اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی دوارہ رچا جارہا ہے سواستی بھاک کے دوارہ بستر چھتر میں نرکشن کیا گیا ہے کہیں بھی ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقہ سے جھوٹے اور بھرامک افاہ جنہ خبریں پھیلا کر رائیتی کرنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی 36 گڑھ میں مددہ وین ہو چکی ہے کہیں بھی 36 گڑھ میں گمبھیر بیماری سے موت ہونے کی پشتی نہیں ہوئے جس کی جانکاری راج سرکار کو نہ ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر لوگوں کو اگیاد بیماری کیسے جگرتی ہے تو جانکاری کے مطابق پہلے بخار آتا ہے پھر ہات پیر پھولنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے درد بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر مریض کو موت کی نیند سلا دیتا ہے ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں تک پہنچ پانا قریب 34 لاکھ کی ہماری آبادی ہے 34 لاکھ کی آبادی کا آپ ستر اسی پردیشت سوچئے کہ کتنا ہوتا ہے 25 لاکھ سے اوپر 25 لاکھ سے اوپر 28 لاکھ لوگوں تک ایک ساتھ پہنچ پانا اتیادھیک کٹھن کام میڈیا کے مادیم سے جن جاگروپتا کے مادیم سے ساشن کی پہلی جواب داری ہے ساشن کے پہل سے ہم کو ان کے بھوجن کی بھی شیلی میں اگر تطو وہ پروٹین کے کم لے رہے ہیں بھوجن میں جو بھی تطو لے رہے ہیں اگر اس کارن سے ہیموگلوبین کی کمی آ رہی ہے ان میں ہم کو وشواس جاگرد کرنا پڑے ہیں گاؤں میں ساف پینے کے پانی کو اس وعدہ نہیں ہے لوگ گندہ پانی پینے کو مجبور ہیں چھوٹی ندی سے پانی نکالتے ہیں بارش کے دنوں میں ندی کا پانی بھی گندہ ہو جاتا ہے تو سوال ہے کہ جب پانی بھی ساف نہیں مل رہا تو لوگوں کو بیمار ہونے سے کون روپ سکتا ہے بستر سنبھاگ کے بیجاپور اور نارائن پور جلے میں اگیاد بیماری کے چلتے لوگوں کی موت ہو رہی ہے اب تک 49 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ دعویہ چھتریے گرامیڈوں نے کیا ہے حالانکہ اس ماملے میں سواست بیبھاگ بھی جانچ کر رہا ہے کہ آخر موتوں کے کارن کیا ہے اس پورے ماملے میں سواست بیبھاگ کی ٹیمیں چھیتر میں سربے کر رہی ہے لیکن دوسری طرف اس ماملے میں 36 گڑھ کی سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیس سرکار کی سواست بیبستہوں پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں تو کانگریس پارٹی یعنی ستہ پکش بھی اس ماملے میں کنی کاٹتے نجر آ رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس پورے ماملے میں لوگوں کی جان کیسے بچتی ہے بیماری کا پتہ چلتا ہے یا نہیں ویڈیو جنللیس پرمو دیوانگن کے ساتھ انکو شرما نیوز اسٹین مدھے پردیس 36 گڑھ اب اس میں خبر تو یہ ہے کہ پرشاسنے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی ہے بیماری کا پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو علاج سے ٹھیک کیا جا سکے اور آخر میں اب آپ کو مدھے پردیس 36 گڑھ کی وہ جانکاری دیں گے جس کے بارے میں شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے مدھے پردیس کو ندیوں کا مائکہ کہا جاتا ہے کیونکہ کئی ندیوں کا ادھگم اس سل ہونے سے یوک نام اس سے ملا ہے اسے کے ساتھ چھوٹے سے بریک کیے ہاں پر رکیں گے نیوز اسٹیٹ پر خبر لگاتار جاری ہیں